ہلو گائز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فون پہ ایکاؤنٹ کی فل نولیج اگر آپ فون پہ اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں اور آپ اس کو فل یوز کرنا نہیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ایکاؤنٹ بنایا جائے کس طریقے سے موبائل ریچارج کیا جائے کس طریقے سے آپ اپنے فون پہ ایکاؤنٹ سے دوسرے کے فون پہ ایکاؤنٹ میں پیسہ بھیجا جائے یا کس طریقے سے ایک فون پے ایکاؤنٹ سے دوسرے کے بینک ایکاؤنٹ میں کس طریقے سے پیسہ بھیجا جائے یا فون پے ایکاؤنٹ سے کس طریقے سے بس کا ٹکٹ بھوک کیا جائے کس طریقے سے فون پے اپلیکیشنز سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا دوں گا فون پے اپلیکیشنز کی پوری جانکاری اس ویڈیو کے اندر آپ کو نولیج ہو جائے گی اگر آپ اس ویڈیو کو فل واج کر لیتے ہیں تو فون پے اپلیکیشنز کی فل جانکاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپسنز میں ایک فون پے اپلیکیشنز کا لنک مل جائے گا اس لنک پے کلک کیجئے گا تو آپ کو ڈیریک پہلے اسٹور پہ لے کے چلا جائے گا وہاں سے اگر آپ فون پے اپلیکیشنز کو اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو سو روپیہ کا کیشٹ بیک مل سکتا ہے میں جا کر کے فون پے اپلیکیشنز کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے پلیشٹر کو اوپن کرنا ہوگا ہے جیسے پلیشٹر کو اوپن کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ سرچ کا آئیکن کے اوپر آپ کو لکھنا ہوگا فون پے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فون پے جیسے فون پے لکھے گا اس کے بعد آپ کے موبائل کی کیبورڈ کے نیچے سرچ کا آئیکن ہوگا اسی کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے فون پے اپلیکیشنز آ جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو انیشٹر کر لیجئے گا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو آپ کے سامنے اوپن کا اوپسنز آ جائے گا تو اوپن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اوپن کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو وہی موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے موبائل میں لگا ہوا ہے اور یہی موبائل نمبر سے آپ نے ایکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور اس یہی نمبر آپ کے ایکاؤنٹ سے لنک کیا ہوا ہے جس ایکاؤنٹ کو آپ نے فون پے میں ایڑ کرنا چاہتے ہیں وہی موبائل نمبر آپ کو ایڑ کریں تو میں یہاں پہ فٹا فٹ وہ موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موبائل نمبر ڈال چکا ہوں اس کے بعد آپ کو پروسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے پروسٹ کے اوپر کلک کیجئے گا تو اس موبائل نمبر پر ایک اوٹی پہ آئے گا جو اوٹیمیٹک کلیکٹ کر دے گا آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈال چکا ہوں اور یہاں پہ لگن ہو چکا ہے یہاں پہ کچھ پرمیسن آپ کو مانگے گا آپ کو ایلو کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پرمیسن دینے کے بعد یہاں پہ میرا فون پہ اپلیکیشنز لاغن ہو چکا ہے اب فون پہ اپلیکیشنز کو پوری طریقے سے ایکسیس اینڈ یوز کرنے کے لیے آپ کے فون پہ ایکاؤنڈ میں کوئی نہ کوئی بیانک ایکاؤنڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی بیانک ایکاؤنڈ ہو تو آپ کیا کریں یہاں پہ جو سکین ریکوڈر چل رہا ہے جو جو میں کر رہا ہوں جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کرتے رہیں تو آپ کو فون پہ ایکاؤنڈ کی پوری طریقے سے نولیج اور جانکاری ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو اپنا فون پہ اپلیکیشنز کو اپن کرنا ہے اب اس کو پوری طریقے سے ایکسیس یعنی یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس میں ایک بیانک ایکاؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے اب بیانک ایکاؤنڈ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا بائیں سائیڈ آپ کے فون پہ ایکاؤنڈ کے پروفیل والا آئیکن دکھائی دے رہا ہوگا جہاں میں آپ کو اسکین ریکوڈر میں ریڈ کلر سے بھی دکھا رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ ایک آفسوس آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا ایڈ ایڈ بینک ایکاؤنڈ اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے انڈیا کے سارے بینک ایکاؤنڈ کا نام اور لوگو آ جائے گا اب جو بھی بینک ایکاؤنڈ کو اپنے فون پہ ایکاؤنڈ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پہ سرچ کر لیجئے گا ادرویس یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ کا اسٹیٹ بینک ہے پنجاب نیشنل بینک ہے پیٹیم بینک ہے یا بینک آف ورودہ ہے تو اوپر ہی میں آ جائے گا ادرویس آپ کا اور کوئی بینک ہے جس کا یہاں پہ لوگو آر نام نہیں دکھاتا ہے تو یہاں پہ سرچ کائیکن ہے اس کے اوپر کلک کیجئے گا اور اس کا نام یہاں پہ سرچ کر لیجئے گا جیسے میرا ہے پیٹیم تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں پیٹیم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا پیٹیم پیمنٹس بینک لیمیٹیڈ آ چکا ہے اب میں اس کے اوپر یعنی اس کو ایڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ کو ٹچ کرنا ہوگا جیسے ہی ٹچ کیجئے گا تو آپ کے نمبر کو وائریفائی کرے گا کہ اس نمبر سے ایکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے یا نہیں ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایکاؤنٹ اس نمبر سے اوپن کیا ہوا ہے وائریفائی کر چکا ہے اور میرے فون پہ ایکاؤنٹ میں بینک ایکاؤنٹ یعنی پیٹیم ایکاؤنڈ ایڈ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا ڈن کردینا ہوگا ڈن کرنے کے بعد کچھ ایڈ آئے گا اس کو کٹ کردینا ہوگا اس کے بعد پھر سے آپ کے فون پہ ایکاؤنٹ پہ لیے پہلی نمبر میں میں آپ کو بتا دو یہاں پہ ایک آفشنز ہے یہاں پہ آپ دیکھتے رہے ہیں جو میں آپ کو ریڈ کلر سے دکھا رہا ہوں ٹرانس پر مری جشٹ اسی کے نیچے آپ کو چار اوپسنز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے پہلے ان چار اوپسنز کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کر کے بھی بتا دیتا ہوں پرٹیکل کی آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے پہلے نمبر پر ہے ٹو موبائل نمبر ایک فون پے نمبر سے دوسرے کے فون پے نمبر پر اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ فون پے چلا رہے ہیں سامنے والا چاہے گوگل پے چلائے یا پیٹیم چلائے کوئی بھی یوپیا چلائے تو آپ کے اس نمبر پر آپ کو پیسہ بھیجنے کے لیے ٹو موبائل نمبر کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی کلک کیجئے گا تو اس کے موبائل نمبر پر پیسہ بھیجنے کے لیے اگر اس کا نمبر آپ کے موبائل پر پہلے سے سیف ہے تو نام یہاں پہ سرچ کر لیجئے گا اگر وہ نیا نمبر ہے تو یہاں پہ آپ کو نمبر ڈال دینا ہوگا تو میں یہاں پہ ایک نمبر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں نمبر ڈال چکا ہوں اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نام مریڈا پہلے ہی سیسے سیف ہے تو اس نمبر کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی کلک کیجئے گا تو یہاں پہ اس کا ہسٹریو آپن ہو کے آجائے گا تو اس کو جتنا روپیہ آپ کو بھیجنا ہے زمپل کے لیے میں ایک روپے بھیج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں یہاں اون روپیز ڈال دیا اس کے بعد اسی کے جشٹ سامنے پیک آفسنس آئے گا پیک آفسنس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ شاید آپ کا موبائل کا ڈسپیلے بلیک ہو گیا ہوگا کیونکہ کسی کا یوپے پن کسی کو شو نہیں کرواتا ہے تو میں یہاں پہ اپنا یوپے پن ڈال دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنا یوپے پن ڈال چکا ہوں اس کے بعد اسی یوپے پن ڈالنے کے نیچے آپ کے سامنے ایک صحیح کا ایکن ہوگا اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک فون پے ایکاؤنس سے دوسرے فون پے ایکاؤنس میں پیسہ جا رہا ہے اور یہاں پہ سکسیسپولی ٹرانسپر ہو چکا ہے تو اس طرح کے سے ایک فون پے ایکاؤنس سے دوسرے کے فون پے ایکاؤنس میں یا گوگل پے میں پیسہ بھیج سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں دوسرا جو اوپسنس ہے تو آپ کو ہوم پیج پہ آ جانا ہے دوسرا ہے تو بینک یوپے ایڈی اس کے اگر اوپر آپ کلک کیجئے گا یہاں پہ جو میں آپ کو ریڈ کلر سے دکھا رہا ہوں تو بینک یوپے ایڈی اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ تین طریقے سے پیسہ بھیج سکتے ہیں کسی کے بینک ایکاؤنڈ نمبر ڈال کر کے جیسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں ایم ڈی جمیل کے نمبر پر میں نے پیسہ بھیجاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو بینک ایکاؤنڈ نمبر ڈال دینا اس کے بعد اس کا جو بھی نام ہوگا وہاں پہ آ جائے گا تو جیسے کہ میرا ایک نمبر ہے ایم ڈی جمیل تو اس کو میں ایک روپے ڈال دیتا ہوں پر اسے ٹو پے کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے فون پے ایکاؤنڈ میں جو بھی بینک ایکاؤنڈ ہوگا یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پے کے اوپر کلک کرنا ہوگا پھر سے آپ کو اپنا یو پی پین ڈالنا ہوگا ڈالنے کے بعد آپ کو اسی یو پی پین کے نیچے ایک صحیح کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر کلک کیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیسہ ٹرانسپر ہو رہا ہے میرا فون پے ایکاؤنڈ سے اس کے بینک ایکاؤنڈ میں پیسہ جا چکا ہے تو ایک فون پے ایکاؤنڈ سے بینک ایکاؤنڈ میں بھی پیسہ بھیجنا سیکھ لیے تیسری بات اگر آپ کے فون پے ایکاؤنڈ میں دو بینک ایکاؤنڈ ہے ایک ہے جیسے ہے اسٹیٹ بینک اور دوسرا ہے پنجاب نیچنل بینک آپ کے ہی فون پے ایکاؤنڈ میں ایڈ کیا ہوا ہے تو ایک فون پہ بیانک ایکاؤنٹ سے دوسرے بیانک ایکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو سیلف ایکاؤنٹ اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھتے رہے جو میں آپ کو ریڈ کلر سے دکھا رہا ہوں تو سیلف ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ ایک اوپسن سے رہے گا ایڈیڈ بیانک ایکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کیجئے گا اس کے بعد آپ کو جو بھی بیانک دوسرا جو بیانک ایڈ ہے اس کا نام یہاں پہ سرچ کیجئے گا سرچ کرنے کے بعد پھر سے وہی اوپسنس آئے گا پیسہ ڈالے گا پیسہ ڈالے گا اس کے بعد اپنا یوپی اپن ڈالے گا اس کے بعد وہ آپ کے ایک فون پہ ایکاؤنٹ سے یعنی آپ کے فون پہ ایکاؤنٹ میں دو بیانک ایکاؤنٹ ہے جو primary میں ایکاؤنٹ ہے تو وہ دوسرے بیانگ میں پیسہ transfer ہو جائے گا یہ ہو گیا اگر آپ کے phone pay account میں دو بیانگ کے ایکاؤنٹ ہے تو ایک بیانگ ایکاؤنٹ سے دوسرے بیانگ کے ایکاؤنٹ میں کیسے پیسہ بھیجے transfer کریں چونتھی بات کہ آپ اپنے phone pay account میں جو بھی بیانگ کے ایکاؤنٹ کو aid کر کے رکھیں ہیں اس کا balance check کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے balance check کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چونتھے نمبر پر ایک option سے check balance اس کے اوپر کلک کیجے گا تو آپ کے phone pay account میں جو بھی bank account aid ہوگا یہاں پہ show ہو جائے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی کلک کیجے گا تو آپ کو پھر سے اپنا upap ڈالنا ہوگا تو اپنا upap ڈال دیجے گا اس کے بعد سہے کے اوپر کلک کیجے گا تو یہاں پہ process ہوگا fetching ہوگا آپ کے bank account اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے bank account میں کس طریقے سے کتنا balance ہے آپ اس طریقے سے آپ اپنے phone pay account میں جو بھی bank account aid ہے اس کا balance money check کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے phone pay account balance بھی check کر سکتے ہیں یہ ہو گئے چار چیز اور یہی چار چیز phone pay applications میں phone pay account میں main چیز ہوتا ہے اب دوسری چیز جو ہوتا ہے recharge any pay bill آپ اپنے phone pay account سے اپنے mobile میں اپنے family کی mobile میں اپنے دوست کے mobile میں اگر کوئی recharge کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے recharge کر سکتے ہیں تو یہاں پہ mobile recharge کو options ہیں اس کے اوپر click کرنا ہے اگر اس بندے کا نام یہاں پہ safe ہے تو یہاں پہ نام search کر لیجائے اگر وہ نیا نمبر ہے تو یہاں پہ نمبر ڈال دیجئے جیسے میں یہاں پہ ایک نمبر ڈال دیتا ہوں اور آپ کو recharge کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ نمبر ڈال چکا ہوں اس کا یہ نمبر میرا پہلے ہی سے safe ہے اس نمبر کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ کا جس بھی کمپانی کا سی میں واتی میٹک کلیکٹ کر لے گا اور یہاں پہ بہت طریقے کا packing ہے آپ کس طریقے کا کتنا روپیا کا recharge کرنا چاہتے ہیں یہ سارا چیز یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 249, 219, 666 ہے تو میں یہاں پہ پندر روپیا کا recharge کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں یہ پندر روپیا کے اوپر click کیا اس کے بعد آپ کو proceed to pay کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے phone pay میں cashback ملا ہے تو یہاں پہ cashback phone pay gift card اس سے پیسہ کٹ لے گا یا تو آپ کے bank account اگر آپ کا cashback نہیں ہے تو اپنا bank کو select کرنا ہوگا اس کے بعد tape کے اوپر click کرنا ہوگا اس کے بعد اپنا you pay pin پھر سے ڈالنا ہوگا ڈالنے کے بعد آپ کو صحیح کے اوپر click کرنا ہوگا جیسے صحیح کے اوپر click کیجئے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا process ہو رہا ہے processing اور یہاں پہ successfully recharge ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے phone pay account میں اپنے mobile میں دوسری کی mobile میں recharge کر سکتے ہیں یہاں پہ done کر دینا ہے پھر سے home page پہ آجائیے گا اب یہاں سے آپ کو میں اور دوسری چیز سکھا دیتا ہوں home page پہ آجائیے یہاں پہ recharge تو ہو گیا اس کے بعد اگر آپ بجلی bill payment کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک options ہے electronic جیسے یہ bulb ہے bulb کا icon چھپا ہوا ہے جو میں آپ کو red color سے بھی دکھا رہا ہوں اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے click کیجئے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک area ہوتا ہے جیسے میں بیہار سے north بیہار power direction company limited اس کے اوپر collect کر لیتا ہوں اس کے اوپر click کرنا ہے جو بھی آپ جہاں کا بھی ہے وہ automatic آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا 300.5 روپیہ ہے اگر میں process to pay کے اوپر click کروں گا تو پھر سے up pin ڈالنا ہے up pin ڈالنے کے بعد پھر سے میرا بجلی bill payment ہو جائے گا تو میں ابھی یہاں سے بجلی bill payment نہیں کروں گا تو اس طریقے سے آپ بجلی bill payment کر سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں bus ticket کس طریقے سے railway ticket کس طریقے سے book کرنا ہے bus اور railway ticket ایک ہی طریقے کا ہے تو bus ticket کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر سے home page پہ آ جانا ہوگا یہاں پہ stroll کر کے آئیے گا آنے کے بعد نیچے سڑھائیے گا تو یہاں پہ ایک travel bookings کا ایک option سے اسی کے جسٹ نیچے flight ہے bus ہے train سے hotel سے تو bus کے اوپر آپ کو click کرنا ہوگا جیسے bus کے اوپر click کیجے گا تو یہاں پہ automatic search ہوگا search ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا interface open ہو کے آ جائے گا تو اس کو skip کر دینا ہے یہاں from to تو from آپ کہاں سے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے جیسے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں کٹی کڑھیا ڈال دیا اس کے بعد آپ کو یہاں کٹھیا ڈال دینا ہے اس کے بعد کہاں تک جانا ہے to تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پٹنا پٹنا ڈال دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ date fix کرنا ہے کہ آپ کو کب جانا ہے search bus کے اوپر click کرنا ہوگا ہے جیسے search bus کے اوپر آپ click کیجے گا تو آپ کے area سے آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں جتنا بھی bus ہوگا وہ یہاں پہ show ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک bus ہے 5.5 بجے یہاں سے ایک bus ہے اور اس کا جو قرائے ہے 448 روپیا ہے اب اس کو booking کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر آپ کو touch کرنا ہوگا جیسے touch کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا interface open ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی side sleeper لینا چاہتے ہیں یا کھڑکی کے بگل میں لینا چاہتے ہیں کس side کا آپ کو seat لینا چاہتے ہیں اس کو select کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں deliver کے پیچھے والا seat لیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس seat کے اوپر آپ کو click کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے side آپ دیکھے گا ایک لکھا ہوا ہے red color سے select boarding and dropping points یعنی جہاں سے اترتا ہے اسی کے بگل میں میں لیا ہوں اس کے بعد آپ کو تیر کی نسان کے اوپر click کرنا ہے جیسے click کیجئے گا یہاں پہ fill passenger details اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر آپ click کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا process ہوگا process ہونے کے بعد آپ کا جو بھی ticket ہوگا آپ کا UPA pin ڈال کر کے آپ اپنے phone پہ account سے پیسہ ڈال کر کے pay کر کے آپ کا ticket book ہو جائے گا اور اس کا جو timing ہے 5.5 بجے اس سے 5 یا 10 منٹ پہلے چلیا جانا ہے اور آپ کا ticket ہے یہاں پہ آ کر کے آپ اس کو show کروا دیجئے گا دکھا دیجئے گا اس کے بعد آپ آرام سے travel کر سکتے ہیں آپ کو سکھا دیا کہ phone pay account سے bus ticket کیسے book کیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں پھر سے میں phone pay کے home page پہ آ گیا ہوں تو phone pay account میں جو جو important چیز ہے اس سارے چیز میں نے بتا دیا کہ phone pay سے دوسرے کے phone pay میں کیسے پیسہ بھیجے پہیا phone pay account سے bank account میں کیسے پیسہ بھیجے اور ایک phone pay میں دو bank account aid ہے تو ایک bank account سے دوسرے bank account میں کیسے پیسہ بھیجے phone pay account کا balance کیسے چیک کریں mobile recharge کیسے چیک کریں electronic bill pay بس ٹکٹ کیسے book کریں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کسی کے شاپ میں کوئی چیز buy کرتے ہیں خریدتے ہیں اگر وہ qr code سے اگر آپ کو پیسہ pay کرنا ہوتا ہے تو qr code سے کیسے پیسہ pay کر سکتے ہیں تو اوپر سیٹ دیکھ سکتے ہیں qr scan کرنے کا options آتا ہے اس کے اوپر click کیجئے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے آپ کا جو بھی scanner ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں open ہو چکا ہے کر اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا اور ہماری چینل سوڑ کی ٹیک میں نہیں تو نیچ ایک لال بٹن اس کو دبا کر 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 دینا تاکہ اس related ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے موسیقی